الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلہیم ناظرین سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقام معصومیت کانفرنس کے اس سیشن میں ایک نہایت ہی اہم عمر کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں عقیدہ معصومیت کے تحفظ کے لیے ہمیں مختلف جہاد کے لحاظ سے وضاحت کرنا پڑ رہی ہے چونکہ اس عقیدے میں ایک طرف تنقیز کی جا رہی ہے دوسری طرف غلوف کیا جا رہا ہے ہم نے تفہیم القرآن کے لحاظ سے پہلے بتایا کہ کچھ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی یوں معصوم نہیں مانتے جس طرح معصوم ماننا فرض ہے اور دوسری طرف کچھ لوگ عائمہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی معصوم مانتے ہیں ہم اہلِ سنت و جماعت اس تنقیز اور غلوف سے ہٹ کر چودہ صدیوں میں اس مسلک پر ہیں جو قرآن و سنت نے ہمیں عطا کیا ہے اسی سلسلہ میں راولپنڈی عیدگاہ شریف کے اندر ایک پروگرام اتحادِ امت کے نام سے منعقد ہوا اس میں اور دیگر بھی بہت سجگہ ایک شخصیت متحرک نظر آئی ظاہر ہے کہ ان کا بہت بڑا دارلوم ہے اس میں کوئی شک نہیں اور کئی سال اس دارلوم کو قرآن و سنت کے تعلیم و تعلم میں گزر چکے ہیں اور ایک حلکہ اثر ہے ان لوگوں کا اور ان میں سے کچھ لوگ تو حقیقتِ مسئلہ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے پر لگے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف بڑے نازیبہ کلمات بول رہے ہیں برہر اس کی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں وہ اس سے زیادہ بھی بولیں لیکن جب ایک دینی طبقہ کا بندہ ایک پیر زیادہ ایک قرآن و سنت کی نسبت سے پہچانے جانا والا بندہ ان سے ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں اس سے عوام الناس کے نظریہ کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے آج یہ شخصیت اسمبلی میں نہیں لیکن جب حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید کو دسسیر العزیز کی تحریکِ رہائی ہم چلا رہے تھے اس وقت یہ شخصیت اسمبلی میں تھی اور یہ شخص اس وقت وزیر تھے اس وقت انہیں اسمبلی میں اسمبلی کے باہر کہیں بھی کوئی جاندار آواز بلند کرنے کی توفیق نہیں ملی آپ نے ایک عرص میں چند دوے لفظوں میں تو نے ذکر کیا مگر کسی فورم پر کوئی ریلی کوئی جلسہ کوئی پریس کانفرنس کوئی قرارداد کوئی اسمبلی کے اندر آواز یہ نہیں اٹھا سکے اور آج یہ بھی ہمیں آدابِ رسالت اور آدابِ الوحیت ناموسِ صحابہ ناموسِ اہلِ بیت رضی اللہ عنہم کے لحاظ سے نصیحتیں کرنے پر لگے ہوئے ہیں مجھے رنگ اس بات کا ہے کہ ایک عام سا شخص یعنی اس لحاظ سے عام کہ وہ کوئی بڑا عالم نہیں ایک مسجد کا محلے کا امام ہے وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا داروں کو قبلہ بنا لے اور دنیا داروں کے پیچھے چلتا پھیرے اور بِعْسَ الْفَقِير عَلَا بَابِ الْأَمِیر اس پہ بولا جائے جب ایک شخص اتنی بڑی درگاہ کا سجادہ نشین بھی ہو اتنے بڑے دار علم کا محتمم بھی ہو اور اس کو اور بھی کو بہت سے دعوے ہوں اور اس کا کردار یعنی جو ہماری نام نحاظ سیاست اس کے اندر جو لوٹا کریسی ہے یہی کردار ایک پیرزادے کا بھی ہو تو دنیا کیا تصور کرے گی دین سے منسلک لوگوں کے بارے میں یہ شخصیت جنہوں نے نواز شریف کو امیر المومنین کہا اور سات رہنے کا عظم کیا لیکن نہ ملنے پر آج ریاست مدینہ کے خواب دیکھ رہے ہیں کتنی مہارت ہے اس وقت نواز شریف کے چہرے میں حقانیت نظر آ رہی تھی اور آج کس قدر انہوں نے موجودہ حکومت کا قرب اختیار اختیار کرنے کے لیے جلدی کی ہے اور لوگ کیا سمجھتی ہوں گے ذرا ان کی تقریر سنیں کہ یہ نواز شریف کے ساتھ اپنی کن وفاؤں کا ذکر کر رہے تھے میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ناظرین دیکھیں تو سہی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہوں کی داستان نہ ہستے قروعوں کی وجہ سے نہیں آتی نہ ہستے ملکوں کے روز پر بے انصاف کی وجہ سے آتی ہے عدل کی طور بھی وجہ سے آتی ہے اس لیے آج ہمارا ملک جس ادا سی اور جار پنت شکار آئے وہ اس لیے ہے انصاف نہیں ہوگا عدل نہیں لوگا عدل ہوگا ملک صاف کے راستے پہ جلے گا یہ آپ کے لوگ ہیں یہ آپ کے ساتھ ہے غم میں بھی ساتھ ہے دکھ میں بھی ساتھ ہے خوشی میں بھی ساتھ ہے ہم نے 85 سے لے کے آج تک کا سفر آپ کے ساتھ کی آج نے بھائیا ہمارا ہرے بجمہ میں بات آپ اس سے خود ہی اب نتیجہ خذ کر سکتے ہیں کل اور آج کا فرق کیوں ہے کس بنیاد پہ ہے نواز شریف نے جب رام اور رحمان کو ایک کہا اس وقت یہ صاحب اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہوتے اور نواز شریف سے تعلق اس کے موں پہ مارتے تو پتا چلتا کہ یہ دل رکھتے ہیں اور اہل سنت کے ایک مرکز کے یہ سربراہ ہیں جس وقت نواز شریف نے اس کے اہد حکومت میں حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی کو پھندے پہ چڑھایا گیا تھا تو کم مز کم چلو پہلے کچھ نہیں کر سکت اس وقت ہی یہ وزارت کو ٹھوکر مار دیتے تو پتا چلتا یہ کوئی موقف رکھتے ہیں نظریہ رکھتے ہیں سینے میں دڑکنے والا ایک فیصلہ کن دل رکھتے ہیں مگر اس وقت تو ان کی وفاؤں میں بعد میں بھی کوئی فرق نہ آیا اور آج صرف نہ ملی اس جماعت کی حالانکہ میں تو کہہ چکا تھا کہ وہ عزت کی ٹھئی نہیں ذلت کی ٹکٹ تھی آج یہ کس کام میں مصروف ہیں ذرا یہ بھی دیکھئے تو یہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا دین کے نام پر عزاز لینے والو اپنا کردار دیکھو لما تقولون ما لا تفعلون کل اور آج کو ایک رکھو یہی سب سے بڑا عزاز ہے اہل دین کا اور اس کے ساتھ چلو یہ تو وہ کہیں گے کہ میرا ایک سیاسی معاملہ تھا اور میں نے کر دیا حالانکہ جو کچھ ہوا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا مگر ساتھ ہی یہ چونکہ اس وقت ملک بھر میں آداب علوہیت تحفظ نموس رسالت تحفظ ختم نبوت تحفظ نموس صحابہ اور تحفظ مقام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی انہم کی ایک آواز گوج رہی ہے تو ان صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح کہ تفہیم القرآن کے لحاظ سے میں نے بتایا تو اس جماعت کے لوگوں کو بھی مباور کرانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں سکم ہے وہ خواہ اس سکس نے کیا جو ہمارے مسئلک کا ہے تو ہم تو وہ بھی بیان کر رہے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو بھی یہی کہیں گے کہ حق حق ہے اور جو قابل اعتراض چیز ہے وہ قابل اعتراض ہے وہ کسی سے بھی ہو اس کا محاسبہ ہونا چاہیے یہ میرے پاس زیاء القرآن ہے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے پارے میں سات نمبر رکوع کے اندر یہاں سے آٹھ نمبر رکوع شروع ہوتا ہے تو اس میں دریافت کرتے ہیں آپ سے یہاں پر جو حاشیہ نمبر دو سو تیس ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھیں دو سو تیس پر یہاں مفسر نے رب ذل جلال کے بارے میں معاذ اللہ سم معاذ اللہ سم معاذ اللہ لفظ ظلم کا استعمال کیا اور ستم ذریفی کا استعمال کیا ستم کا معنی ظلم ہوتا قدرت کی کرشمہ سازی ملاحظہ ہو ایک طرف مظاہر فطرت کو اتنا حسین بنا دیا کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں قدرت سے مراد کون ہے یعنی قادر اللہ تعالی دوسری طرف ان میں یعنی ان مظاہر میں اتنا غموض رکھ دیا کہ لاک سر پٹخی ان کی دلکشی اور حسن کا راز معلوم نہیں ہوتا یہ اللہ تعالی کی دو شانیں بیان کر دی تیسری اور اس پر ستم ضریفی یہ فرمائی ستم ضریفی یہ فرمائی کہ کھوج لگانے کی تڑپ اور سراغ رسانی کی بے تابعہ مزمر کر دی کس نے ماذ اللہ اللہ جلہ جلالہ نے کیا کیا ستم ضریفی یہ فرمائی اب فرمائی میں جتنا بھی عدب کر لیں کوئی شخص معذلہ جب کہ اللہ نے اس پر ظلم فرمایا ہے تو اس سے ہی قرآن سے تصادم تو ہو جائے گا کیونکہ قرآن کہتا ہے رب زل جلال اس ان اللہ لا يظلم مث قال ذرہ رب ذل جلال ذرہ کے برابر اور ذرہ سے یہاں مراد لیں کہ جب اندھیر کمرے میں بہر سے شعہ دن کے ٹائم داخل ہوتی ہے تو جو ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک لائن بن جاتی ہے شعہ کے اتنا بھی ظلم رب ذل جلال نہیں کرتا اور یہاں یہ مفسر نے کہا کہ اس پر ستم ذریفی یہ فرمائی کس نے ماذا اللہ اللہ نے تو اللہ کو ستم ذریف کہنا اور اللہ کے کسی فعل کو ستم ذریفی کہنا یہ کتنا بڑا حملہ ہے علوہیت کے لحاظ سے تو یہ ہماری شخصیت جو کہ آج کل ناموس رسالت اور عداب رسالت کے لحاظ سے تمہیں متحرک نظر آ رہی ہے اور اس دار علم کے پڑے ہوئے آج جو ہمیں عداب سکھانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی یہ ہوم ورک دے رہا ہوں کہ یہ ہی نہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہیں جن کی اس وقت تصحیح ہونی چاہیے چلو جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کا معاملہ علیدہ ہے لیکن پیچھے ریکارڈ تو لیٹریچر تو صحیح ہونا چاہیے اور یہ پیر صاحب جن سے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں ان کو صرف تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں اور فیروز اللغا سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ظاہر ہے کہ ہمیں نقصان بھی بڑا ہوا وہ صاحب کہتے تھے بس میں بیمار تھا وہ میری عیادت کے لیے آگئے وہ گزر رہے تھے وہ میرے پاس آگئے چونکہ وہ بھی فیروز اللغا کا حوالہ آج تک اٹھائے پھر رہے ہیں لفظ خدا کے مسئلے پر فتاوہ کے مقابلے میں تو ان کو بھی میں فیروز اللغا سہی یہ ستم ذریفی کا مطلب تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہاں ستم ذریف کا مطلب یہ لکھا ہے ظلم میں ہنسی کا پہلو رکھنے والا ظلم میں مزاق بھی کرے اور ظلم بھی کرے اور ستم ذریفی کیا ہے مزاق مزاق میں ظلم کرنا یہ ایک معنی ہے دوسرا ظلم مزاق کا پہلو رکھنا بہرحال یہ لفظ کسی لحاظ سے بھی رب ذل جلال کی شان کے لائق نہیں بلکہ قرآن جب نفی کر رہا ہے اور یہ توحید کے عقیدے کے لحاظ سے اتنا اہم ہے تو کیوں نہیں اس لفظ کے لحاظ سے آج تک ترجمہ قرآن سے اس کو ذہن میں رکھئے یہ آج تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا جلدباز ہے فوراں کسی پہ فتوہ لگا دیتا ہے یہ مجھے پتا ہے یا خاص لوگوں کو پتا ہے آٹھ سال تک ہم نے احتیاط کی وجہ سے شدید مسائب کا سامنا کیا آٹھ سال وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی کہ جب میرے چھوٹے بھائی کو کچھ لوگ میرے خلاف استعمال کر رہے تھے تو میں کہتا تھا جو ہجرے میں بیٹھ کے کہتے ہو وہی بہر بھی کہو جو بہر کہنا ہے وہ ہجرے میں بھی کہو یعنی کچھ مفتیان اکرام کچھ حضرات کو وہ کہتے تھے نہیں آپ ہجرے میں کہہ دیں کہ وہ کافر ہے باہر بے شک نہ کہیں اندر والا دین اور باہر والا دین ایک ہونا جائیے اور اس کے لحاظ سے میرٹ اگر فتوہ کفر کا بنتا ہے تو پھر اعلانیہ لگاؤ پریس کنفرنس کرو اور اگر نہیں بنتا تو پھر جس حد تک یہ ہے کہ وہ عبارتیں قابل اعتراض ہیں عبارتیں غلط ہیں یا جو کچھ بھی ہے اس کے لحاظ سے بات کی جائے تو صرف اس پر کہ اس بات پر کہ سارے علماء بیٹھ کے اس پر بات کر کے پھر اس کو فائنل کریں اور بہت سے دستخط کرنے والے میرے سامنے ان کا ظاہر اور باطن تھا کہ علیدگی میں کیا کہتے ہیں اور مجمعیام میں کیا کہتے ہیں میرے سامنے ایک ایسے بھی مفتی صاحب ہے کہ جنہوں نے ایک بہت بڑے اجلاس میں سب کے سامنے یہ رائے دی کہ یہ ساری عبارتیں میں دیکھ لی ہیں تو ان کے لحاظ سے تو فتوہ تکفیر کا نہیں بنتا لیکن وہی مفتی صاحب جب ان کو انہی کے چند نمازیوں نے گھیر لیا تو انہوں نے ان کے سامنے دسخط بھی کر دی تکفیر پر اب میں یہ سمجھتا تھا یہ کیا دین ہے کہ کہیں کچھ کہیں کچھ تو اس بنیاد پر ایک چیز واضح اور اعلانیہ ہونی چاہیے اس کا اظہار ہونا چاہیے تو میرے اخلاق اتنا پراپیگنڈا کیا گیا اتنا پراپیگنڈا کیا گیا آٹھ سال تک مجھے وہ برداشت کرنا پڑا اور پھر وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوا لیکن میں ان حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جلدباز نہیں چاہیے اور ایسی عبارتیں کم از کم یعنی ماضی اس مصنف اور لکھنے والے کا معاملہ جو بھی ہے جو زندہ لوگ ہیں وہ کم از کم اپنے لٹریچر سے اہل سنت کے مسلک کے خلاف جو چیزیں موجود ہیں اور آج بھی چھپ رہی ہیں تو کم از کم ان کو تو اپنی کتابوں سے نکالیں اور برات کا اظہار کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين